اور سیاست کے سب سے بڑے دنگل میں بی جے پی نے راہل گاندھی پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بولا ہے بی جے پی نے راہل گاندھی کی سمپتی پر سوال اٹھاتے ہوئے نشانہ سادھا ہے بی جے پی نتا روی شنکر پرساد نے راہل گاندھی سے سوال کیا کہ آخر دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چودہ تک ان کی سمپتی اتنی زیادہ کیسے بڑھی اور اب ایسے میں جبکی سیاسی ماں بارت چڑھا ہوا ہے بی جے پی نے بڑا حملہ کیا ہے سیدھے راہل گاندھی پر ہمارے سیوگی انراغ دھانڈا اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں اور عجید سنگھ بھی انراغ جو سوال بی جے پی کھڑا کر رہی ہے کہ دو ہزار چار سے چودہ کے بیچ اتنی سمپتی راہل گاندھی کی کیسے بڑھی ہے کس ترک کے آدھار پر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں جو الیکشن کمیشن میں ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ آپ کی پروپرٹی کتنی ہے اس میں دو ہزار چار کے آکڑے دو ہزار نو کے آکڑے اور دو ہزار چودہ کے آکڑے یہ تین آکڑے اٹھا کر کے پی جے پی سوال کھڑا کر رہی ہے کہ آخر راہل گاندھی کی جو سمپتی ہے وہ اس طریقے سے اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی پہلے بڑھ کر کے دو ہزار نو میں دو کروڑ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دو ہزار چودہ میں جب وہ دوبارہ حلف نامہ داخل کرتے ہیں تو نو کروڑ سمپتی ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر بی جے پی نے سوال کھڑا کیا حالانکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کیسے ریسپونڈ کرتی ہے کیونکہ ابھی تک آدھکارک طور پر کانگریس نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے جو ہماری کانگریس نیتاؤں سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ پیپرز میں ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اپنے چوناوی حلف نامے میں بھی راحل گاندی نے دیا ہے تو کچھ لکا چپی نہیں ہے کسی طریقے کا کوئی چھپی ہوئی جائداد نہیں ہے سب کچھ جو بھی ہے وہ سامنے دکھایا گیا ہے بلکہ کانگریس بھی اس طریقے کے آروپ بی جے پی کے تمام بڑے نیتاؤں پر لگاتی رہی ہے چاہے وہ جیشا کو لے کر سوال اٹھاتی رہی ہو چاہے وہ تمام اور نیتاؤں کو لے کر سوال اٹھاتی رہی ہو کانگریس بھی اسی طرح سے نشانہ ساتھ ہے تو چناوی موسم ہے یہ حملے تو ضرور ہوں گے لیکن کتنا اس کا چناوی بینیفٹ مل پائے گا یہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ کانگریس اس کا جواب دیتی ہے یہ مدہ بڑا بنتا ہے کانگریس کیا جواب دیتی ہے اس پر ضرور سب کی نگاہیں ہیں کیونکہ بی جے پی نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ سیدھے راہول گاندی پر کیا ہے بی جی پی نیتا انیلا سنگھ بھی اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جوڑنے ہیں فون لین پر انیلا سنگھ جی کس طرق کے آدھار پر یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں اور آخر کیا یہ نہ مانا جائے کہ چناو کا موسم ہے اسی لیے گھرنے کی صرف یہ کوشش ہے یہ بات تو ہے کہ چناو کا موسم ہے اور جتنے بھی کانیڈیٹس ہیں ان کو اتر دینا پڑے گا چاہے وہ کسی بھی راجنیتک دل کے ہیں تو راہول گاندی جی بھی تو اتر دیں کہ دو ہزار چار میں جب پچھپن لاکھ کی ان کی پروپٹی تھی سمپتی تھی ایسا انہوں نے کیا کیا کہ دو ہزار چودے میں جو ان کا ڈیکلیریشن تھا وہ تقریباً نو کروڑ چالیس لاکھ کا ہو گیا جو اضافہ لگاتار ہوتا جا رہا ہے لاکھوں کی پروپٹی کروڑوں میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ تو جنتہ کو جاننا آوشک ہے اکھلیش پرتاب سنگھ کاؤنگریس نیتا بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں اکھلیش جی یہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پچھپن لاکھ کی سمپتی دس سال میں نو کروڑ کیسے ہو گئی جواب آپ کو دینا پڑے گا حملہ سیدھے راہول گاندی پر ہے بی جے پی جھوٹ بولنے کے مسین ہے موڈی جی اس کے مکھیاں ہیں جھوٹ بولنے کے مسین کے سبتہ میں بیٹھے ہیں اور بیپک سے جواب مانگ رہے ہیں یہ نیا سسٹم شروع ہوا ہے بھاج بکی راج میں سپرس میں بھی پک سے ارے پہیا جواب دو کہ کیا ہوا پندرہ لاکھ نو کریاں اکھلی جی آپ سے بڑی وینمرتہ سے ایک نیویدن ہم کر رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھپن لاکھ روپے دوہزار چار میں بتایا گیا چودہ تک نو کروڑ ہو گئی یہ تارکیق بات ہے کہ یہ سٹیٹس آنکڑ کی آدھار پر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے آپ نے اس کو آپ نے تحقیقات کی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھ سے پوچھتا ہوں بھاگیا گھنے رکھیے کیا تھا پندرہ نو سال پہلے پچھپن لاکھ پرہ پٹی میں کیا تھا بتائیں گے آپ اور کیا چیز بڑا ہے بتائیں گے آپ کیا نو کروڑ کا ہوا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں پھلے ہومورک کر لیجی انیلا سنگی یہ جانا چاہتے گی کس چیز میں بہتری مان رہے ہیں آپ یہ بڑا واجب سوال بھی کر رہے ہیں آخریش پرتاب سنگھ کہ آپ یہ جو بڑھوتری بتا رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں رہا ہول گاندی پر یہ کس چیز کی بڑھوتری کا آروپ ہے نہیں مجھے لیکھتے ہیں آپ نے اسے پوچھتا آپ بتا رہے ہیں نہیں نہیں اگلی میڈیا کیلی بند کریے اگلی جی سن لیجے سبھے سبھے اتنا گستہ کرنے کے عوشتہ نہیں ہے گستہ نہیں نہیں آپ چاہت ہوئی ہے یہ جو سمپرتی کا ڈیکلریشن ہے یہ راہل گاندی جی نے کیا ہے یہ بھائی جنگ کا پارٹی کے کسی نیتا نے نہیں کیا بھائی نوٹ اس نائم نے کیا ہوا ہے تو جا کے کامل گاندی سے پوچھئے کیوں کا اضافت اس چیز میں ہوا ہے اگر آپ کو جانتا ہی نہیں ہے تو جا کے اپنے آقا سے پوچھئے اپنے آقا سے پوچھئے یہ کیوں ہوا ہے اگر آپ کی بھائی جو سوال آپ نے کھڑے کیے آپ کی نیتا کھڑے کر رہے ہیں اکھلیج جی اس کا تارکک جواب دے رہے ہیں اب اسے بھی سنیے دیکھئے میں یہ کہا رہا ہوں کہ یہ تو بتا ہی نہیں پر نہ بتا پہنے یہ بتا پہنے کہ 55 لاکھ نوکڑ کیسے ہوا یہ آپ دونوں لوگ نہیں بتا پہنے کیونکہ بی جے پی کا پریس نوٹ آ گیا کہ فرمان آ گیا اسی کو رکھنا ہے کیا کوئی نئی پراپٹی جڑی ہے یا پراپٹی کے جام بڑھ کے ہوئے ہیں جو ویلوی ایسون ہوتا ہے پھلی ہومورٹ کر لیا کرے جب سب دیش کو بمراہ کرنا شروع کیا کرے دوسری بار آج حساب دینا ہے اسے جو سبتہ میں بیٹھا ہے پانچ سال پہلے جو پرامیس کر کے آیا تھا دو کوڑ نوکریوں کو حساب دینا ہے پندرہ لاکھ خاتوں میں آنا حساب دینا اچھے دن حساب دینا گنگا مہیا کی سفائی کا حساب دینا کاسی کو کٹو کو حساب دینا سو اسمار سٹی کیسے حساب دینا ہے ڈالر کی حساب دینا ہے ڈاؤڈ کا حساب دینا ہے رافیل کا حساب دینا ہے آج کی وقت میں بڑھ کر کے اتنا ہوا ہے تو یہ پھر تو سوال غلط ہوگا جو اکھلیش پرتاب سنگھ سوال کھڑے کر رہے ہیں کیا وہی پروپرٹی ہے جس کا ویلیویشن اب بڑھ چکا ہے ارے پشاندی اکھلیش جید کی ہمت نہیں ہے راہوز غاندی سے پوچھ لیں کہ بھئیے یہ دوسکوری دنیا میں تو سپرٹی کی ریٹ دم ہو رہے ہیں آپ کی کونسی سپرٹی جس کی اتنی ریٹ بڑھ رہے ہیں یہی اکھلیش کی یہی ہے راہوز غاندی سے پوچھ لیں کہ ہمیں اکھلنے نہ ہوتا ہے کہ یہ پروپرٹی کے ریٹ پورے سنگیہ میں امیرکا میں اور شہلیا میں انڈیا میں اب بڑھ رہے ہیں یہ تو آپ پاک ہو بیچے جب جواب میں تو آپ پاک ہو بیچے لوگ جب سوال جواب نہیں ہے تو آپ پاک ہو بیچے جب سوال جواب نہیں ہے تو آپ پاک ہو بیچے راجبے پر گھبرہ کے مراتا پاک سرمنا کرنے کے پتہ پر سکری پہنچ جاتے ہیں پڑھ رہی تو اونگری شہل گئی رجی پیجیو گھبرہی پندرہ الانگ نہیں دیں گے آپ نا دوکہ نوکریہ نہیں دیں گے آپ پاکیں جو gestures نہیں دیں گے رجل گریب سے پوچھے پندرہ نہیں مجھے کہ پڑھ رہے نہیں سرمانی کتنا جو آپ لوگ کے نمبر دو کی ساری آمنی کرتے تھے مسارے پیش بنندہ سب سب ہاتھ نمبر دو کا پیسہ یہ نمبر دو کیا نہیں ہے آپ جو ہے تیسو بینک میں ڈیزنی ٹی دے تو آپ لوگ پورا دیس نیا سے باہرے بھائی لکھ رہے ہیں نیا بھارت میں نہیں چل رہا کیسی نمس کا سکریہ دنے والد نیو جیٹین جرہا ہومور کر کے آکھ نیو جیٹین ہومور کر کے آکھ اکھلیش پرتاب سنگھ جی سوال کانگریز کھڑے کر رہی ہے تو اس کا جواب بی جے پی سے لیا جا رہا ہے بی جے پی آپ پر سوال کھڑے کر رہی ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوتا ہے اور آپ بھڑک رہے ہیں لیکن آپ نے فون کارٹ دیا ہے انیلا جی جو ایک واجب سوال پوچھا گیا اکھلیش پرتاب سنگھ کی اور سے کیا یہ وہی پروپرٹی ہے جو پہلے راحل گاندی نے شو کری تھی یا پھر اس میں بڑھوتری ہوئی ہے کوئی نئی پروپرٹی جڑی ہے جسے لے کر یہ سوال کھڑے کیے گئے ہیں دیکھیں برشان جی میں نے یہی پوچھنا اکھلیش سنگی سے کہ ارے راحل جی سے پوچھ کر آؤ یہ کونسی پروپرٹی ہے پوری دنیا میں تو پروپرٹی کے ریٹ جو ہیں وہ گر رہے ہیں ان کی ایسی کونسی پروپرٹی آگے جس کے ریٹ جو ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں بتا دیں بھارت کی جنتہ کو بھی بتا دیں شاید ہم جیسے لوگ جو تھوڑا بہت پیسہ ہوگا یہ آپ کا سوال ابھی بھی انوتریت ہے کیونکہ اکھلیش پرتاب سنگھ نے اپنا پون کار دیا ہے ان کا بھی سوال ادھورہ ہی رہ گیا بہرحال شکریہ انیلا سنگھ آپ کا بھی ہم سے باتچیت کے لیے ہمارے سیوگی عجید سنگھ بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور انراغ ڈانڈا بھی عجید اب ایک بڑی جنگ اس بات کو لے کر کہ راحل گاندھی کی پروپرٹی میں اضافہ ہوا ہے 2004 سے 2014 کے بیچ حالانکہ سوال بی جے پی کی اور سے کھڑا کیا کیا ہے کانگریس کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروپرٹی کیا یہ وہی ہے جس کا کہ اب ویلیویشن بڑھ کر کے اتنا ہو چکا ہے دیکھیں پرسان بلکل چونکہ سیاست کا وقت ہے اور سیاست کا دور اور تک دیش کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں لوگ سبا چناؤں ہو رہے ہیں تو جاہر طور پر بی جے پی اور کانگریس کے بڑے نیتہ ایک دوسری کے اوپر برکتگیت وار کریں گے اور اگر 2004 میں 55 لاکھ تھی اور 2014 میں 9 کرون ہو گئے اور حساب مانگ رہے ہیں اور حساب طور پر جو پروکتہ تھے کانگریس کی انہوں نے بھی کہا کہ جو حساب دیا گیا ہو وہ لکھن پڑھنٹ میں حساب ہے تو جا کے بات کریں لیکن نفصیت طور پر کہیں نہ کہیں یہ سوال اب آمیٹھی میں بھی اٹھے گا جتنا آسمری تیرانی نے کل ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کی جنتہ آتی ہے سنگھ آسن خالی کرو راہل جی اس کے جواب میں رنڈیر تھرجے والا کا ٹویٹ آیا آسمری تیرانی کے لیے چاندی چوک سے لے کے امیٹھی تک تو نیچی طور پر ایسے سوال اور ایسے جواب اس پورے چناؤں میں آپ کو دیکھنے کے پڑھ ملیں گے خاص طور پر بی جے پی اور کانگریس جانی راہل گاندھی نیسانے پر ہوں گے کیونکہ پریہنکہ گاندھی کو باگ ڈور دی گئی ہے دوسرا سوال کھڑا کیا جا رہا ہے جو وہ امیٹھی کے ساتھ ساتھ جو کیرل میں چناؤ لڑے ہیں اس کو لے کر کھڑا کیا جا رہا اور پراپرٹی کو لے کر تو کہیں نہ کہیں ابھی کانگریس کی طرف سے کوئی بڑا بیان اس بادبت نہیں آیا لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اترپردیس کے بھی کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں اس کے لاؤں دلی سے بھی کئی سارے بیان آئیں گے اور اس کڑھی میں آروپ رتیاروپ کا یہ سلسلہ لگاتار اجیت ابھی بھی جاری ہے کیونکہ سیاست کا سب سے بڑا دنگل چھڑ چکا ہے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ موسیقی